یہ دوسری مثال حدیث سے لیتے ہیں یہ بات ہے دلائل اس قدر بہاں ہیں کہ انسان پیش کرتا رہے آپ کو یاد کروانا مقصود ہے آج حجیت حدیث کے بارے میں ہر روز یہی سوال ہوتے ہیں حدیث جی بڑی لیٹ لکھی اللہ نے دین سیف نہیں کیا اللہ نے دین مکمل کیا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی یہ دین کامل مکمل اکمل آپ کے اور میرے پاس مجود ہے ضعیف کو موضو کو منگڑت کو محدثین نے چھانٹ چھانٹ کر طول طول کل ایسے الادہ کر دیا ہے آج دین پیور سیف مکمل آپ عام فہم بات سمجھئے پوری بخاری شریف پوری مسلم شریف ایک حدیث بھی ضعیف نہیں اتراز کرتے ہیں حدیثوں پر پوری بخاری شریف میں ایک حدیث ضعیف نہیں پوری مسلم شریف میں ایک حدیث ضعیف نہیں اور اتراز ہوتا جی موضو منگڑت ضعیف بھی تھی اس وجہ سے حدیث کے اوپر انکار کر دیا ایک مثال کتاب اللہ کی جب مجرد استعمال ہو یہ بات تو عام ہے دین کس کا نام ہے کتاب و سنت کا شریعت کس کا نام ہے کتاب و سنت کا اسلام کس کا نام ہے کتاب و سنت کا اگر مجرد کتاب اللہ کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد بھی کتاب و سنت ہوگی حالی کتاب اللہ سے مراد قرآن اور کتاب اللہ سے مراد حدیث یہ اب کو سباق سے پتا چلتی ہے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تعفل آیا آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی اقذی بیننا بکتاب اللہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کرنے والے ہیں آپ نے اس مقدمے کا فیصلہ اقذی بیننا بکتاب اللہ آپ نے اس مقدمے کا فیصلہ کہاں سے کرنا ہے اللہ کی کتاب میں سے لوگو یہ نبی کریم کو کہہ دینا کافی تھا اور نبی کریم جواب میں یہ بات نہ بھی کہتے تو نبی یہ محترم سے زیادہ سچا سیدھا کول کا پکا ایسے سچے نبی جن کو کفار میں جروت نہ ہوئی کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صادق اور امین نہیں ہیں کافر بھی نبی کریم کو صادق مانتے ہیں آپ اور میں آج اتنے بڑے علامے فہامے بن گئے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے کرتے نبی کریم کی تقدیب کرتے نعوذ باللہ نبی کریم کیا کہتے ہیں والذی نفسی بیدی والذی نفسی بیدی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانت ہے لَعَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا لَعَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا مَنْ يَقِينًا پہلے قسم کھائی اور پھر کیا کہا مَنْ يَقِينًا يَقِينًا فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان بِكِتَابِ اللَّهِ اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کروں گا مقدمہ کیا پیش ہوا مقدمہ یہ پیش کیا گیا کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ فلان شخص کے گھر کام کرتا تھا برائی کر لی ہے اب اللہ کی کتاب میں سے ان کا فیصلہ کیا جائیں نبی کریم قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا جو فیصلہ کیا اگر وہ صرف قرآن کے اندر ہے تو اٹھائیے قرآن ثابت کیجئے کہ یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے نبی کریم نے کیا فیصلہ کیا اس نوجوان کو سوک کڑے لگیں گے اور یہ نوجوان ایک سال کے لیے جنا جلا بطن ہو جائے گا اور صحابی کو بیجا جاؤ انہیں ایس پتا کرو عورت اگر اطراف جرم کر لیتی ہے تو اس کو رجم کر دو اگر اطراف جرم کر لیتی ہے اس کو رجم کر دو عورت نے اطراف جرم کیا اس کے رجم کے آرڈر ہو گئے اس فیصلے میں تین شکے ہیں نمبر ایک اس کو سوک کڑے لگیں گے نمبر دو اس کو ایک سال جلا بطن کیا جائے گا نمبر تین اس عورت کو رجم کیا جائے گا نبی کریم نے قسم کھا کے کتاب اللہ کے قسم کھائی ہے کہ کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا کتاب اللہ سے فیصلہ جاری کر دیا اب آپ کتاب اللہ پوری کے پوری اٹھائیے ان تین میں سے صرف ایک شک قرآن پاک میں موجود ہے یعنی ایک تہائی فیصلے کا قرآن پاک میں موجود ہے دو تہائی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے دریئے فیصلہ لگو ہوا اب آپ میں قسم جرت ہے کہ وہ یہ کہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بیانی کی تھی کیا کسی میں یہ جرت ہے وہ کہہ دے کہ نبی کریم نے وعدہ تو کتاب اللہ سے کیا تھا لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو کتاب اللہ سے باہر فیصلہ کر دیا نہیں کتاب اللہ کا مطلب صحابہ کے ہاں قابعین کے ہاں محدثین کے ہاں جو تھا سوال کرنے والے نے فیصلہ ہو جانے کے بعد اطراز ہی نہیں کیا انہوں نے بھی یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول یہ تو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے کیا انہوں نے اطراز کیا انہوں نے کہا بے شک آپ نے کتاب اللہ سے فیصلہ کیا میرے بھائیوں ایک عام فہم بات ہے حدیث کے حلاف جتنا فتن ہے اس کی بنیاد کیا ہے یہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی فہم ہے ذاتی فہم ہے ذاتی اجتحاد آتا ہے یہ ان کی بشری زندگی یہ ہے اور یہ ان کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے زندگی کو دو عصوں میں تقسیم کر دی ہے انکار حدیث وعدہ نعوذ باللہ آپ بتلائیے کیا اس بات کا تعلق فہم سے ذاتی اجتحاد سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کو اٹھایا پکڑا بدر کے میدان کا جہدہ لیا جا رہا ہے آپ بتلائیے آپ نے فیصلہ کرنا ذاتی فہم یا جی نبی کریم کا ذاتی فہم ہے یا جی دین اور شریعت نہیں نعوذ باللہ آپ بتلائیے کیا اس بات کا تعلق ذاتی فہم سے ہو سکتا ہے نبی کریم حضرت عمر کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں میدانِ بدر میں اور کیا کہہ رہے ہیں کال یہاں پر فلاں کافر قتل ہوا پڑا ہوگا اے عمر کل یہ جگہ پہ فلاں کافر قتل ہوا پڑا ہوگا اے عمر کل یہاں پہ اتبا شیطہ ربیہ ابو جہل گلاش پڑی ہوگی بتائیے اس کا تعلق کسی مشاہدے کے ساتھ تجربے کے ساتھ ہو سکتا ہے جو جیزوں کی اطلاع کر رہے ہیں ایک کل ایک بندہ مرے گا اور دوسرا اس کا ٹھکانہ بتا رہے ہیں اس جگہ مرے گا کہ اس کا تعلق کسی بندے کی ذاتی مشاہدے تجربے سے ہو سکتا ہے وہی ہے اللہ کی وہی آئی نبی کریم جگہ بھی بتا رہے ہیں فوت ہونے والے کا نام بھی بتا رہے ہیں فوت ہونے والے کا مقام بھی بتا رہے ہیں ہاں وہی نہیں آئی یہ ہمارا عقیدہ کتنا پختہ روشن وہی نہیں آئی ہدیبیہ کے کمہ پہ بیٹھے میں عثمان کی شادت کی طلاعی وہی نہیں آئی پرشان ہائے عثمان شہید ہو گئے وہی نہیں آئی کتنے کلومیٹر ہیں ہدیبیہ سے کتنے کلومیٹر ہیں مکہ چاند کلومیٹر پندرہ سولہ کلومیٹر دور وہی نہیں آئی پتہ نہیں اس کو بھی چھوڑیے وہی نہ آئے غضوہ بنی مستلق کے اندر حضرت عائشہ کا ہار گر گئے آپ نے سنا وہ مشہور واقع سب نے تلاش کیا تلاش کیا تلاش کون کرتا ہے جس کو مقام کا پتہ ملنا نہ ملا نبی کریم نے کہا عائشہ پوچھ کرنا چاہیے فجر کا وقت ہونے والا غودو کا پانی نہیں ہے اب نہیں ملا حضرت عائشہ پرشان تھی میری سیلی کا ہار تو ان کی کفیات کچھ اور تھی دونڈا جائے لیکن اس ہار نے نہیں تھا ملنا نہ ملا جس وقت حضرت عائشہ کے اونڈ کو اٹھایا گیا اور لوگوں وہی نہ ہے اونڈ کو اٹھایا گیا گردن کے نیچے ہار پڑا صحابہ ڈونڈ رہے نہیں ملا پیغمبر رسول کی مجودگی ہے نہیں ملا جب وہی نہ آئے تو اونڈ کے نیچے پڑا ہوا ہار نہ ملے ہدیبیہ کے کونے پر بیٹھے ہوئے عثمان کی شادت کی اطلاق کنفرم نہ ہو لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کر لیں میرے بھائیو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے نبی محترم کے اوپر اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس کا جو سسٹم تھا یہ بات بالفرض ہم مان لیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فیصلے ذاتی اجتہادات سے کیے مان لیا سر تسلیم ہم لیکن کیا ان کے اوپر اللہ رب العزت کی نگرانی اور نگے بانی موجود نہیں تھی نبی کریم نے ذاتی اجتہادات سے فیصلے کیے جن اجتہادات کو اللہ رب العزت نے قبول کرنا تھا اس کے اوپر اللہ ہموش رہے اور جن اجتہادات کو ریجیکٹ کرنا تھا یا ان کی اصلاح کر دی یا آسمان سے وحی کا نزول ہو گیا اٹھائیے قرآن نبی کریم نے اپنی ذات کے اوپر دیکھئے میں اپنی ذات کے اوپر کوئی چیز حرام کروں میری مرضی مجھے ایک چیز نہیں پسند لیکن اللہ رب العزت نبی محترم کی اس اجتہاد کو قبول نہیں کیا لیما تحرمو ما احض اللہ لکھ اور پیارے حبیب آپ کوئی عام انسان نہیں ہے آپ اگر اپنی ذات کے اوپر شہد کو حرام کر لیں گے تو میری امت سمجھے گی شہد حرام ہو گیا آپ حرام نہیں کر سکتے اپنی ذات کے اوپر بات سمجھا رہی اللہ کی نگرانی ذاتی اجتہادات کے اوپر بھی موجود ہے یہ کہاں سے فلسفہ آیا یہ جی نبی کریم کی ذاتی تھی یہ اس کی دلیل یہ ہے نبی کریم نے ایک مرتبہ وہ مالیوں کو کہا تھا ایسے نہ کرو یہ پھل پیدا نہیں تھے ہوئے اور بھائیو یہی تو بہت بڑی دلیل ہے اللہ رب العزت کی نگرانی کی کہ اللہ رب العزت نے اس اجتہاد کو قبول و منظور نہیں تھا کرنا اس کی اصلاح کر دی نبی محترم نے بہت سے اجتہادات قرآن پاک میں بارہ سے زائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات ایسے ہیں جس پہ اللہ تعالی نے ان کو کہا یہ آپ نے نہیں کرنا رکھ جائیے یعنی جس اجتہاد کو اللہ نے قبول کر لیا اور اس کی نکیر اللہ کی طرف سے نہیں آئی یا اس کی اصلاح نہیں ہوئی وہ دین ہی ہیں پھر یہ کہنا کہ یہ آپ کا بشری تقادہ تھا نبی کریم کھڑے عبداللہ ابن امہ مکدوم آئے ہیں نبی کریم کفار مکہ بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں آپ کا مطمئن نظر کیا نعوذ باللہ نیت کیا تھی یہ سردار رعوصہ اسلام قبول کر لیں گے اسلام مضبوط ہو جائے گا اس نبینا صاحبی کو کہا کچھ دیر انتظار کی گئی ہے اللہ کو یہ اجتہاد بھی پسند نہیں آیا اللہ نے کہا پیارے حبیب آپ کی یہ شان نہیں ہے کہ جو لائن بنا کے آپ کے سامنے آئے آپ اس کے سامنے چیرے کو پھیر لیں ایسا نہیں ہوگا پہلے اس کو سمجھائیے اللہ کی مردی نبی کریم نے رسول پیغمبر ہونے کے نتے بغیر فہر کے ساتھ جہودیوں ہوں کہہ دیا کہ کل لانا کل مجھے وحی آ جائے گی جبریل امین آتے جاتے تھے یہ کتنی ایک عام سی بات ہے یہ ایک روز مرہ کا معمول ہے نبی کریم نے کہہ دیا کہ کل لانا میں تمہیں بتلا دوں گا جو تم نے تین سوال کی ہیں اللہ تعالی نے وحی روک لی اللہ نے وحی روک لی پیارے حبیب آپ کی یہ جو ذاتی رائے دیکھئے یہ نبی کریم کے اجتہادات کا کہ اوپر اللہ کا چیک انڈ بیلنس ہے آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کل بھئی آئے گی آپ نے انشاءاللہ کا لفظ کیوں نہیں بولا آپ رسول ہیں آپ پیغمبر ہیں آپ کی شیعہ نشان نہیں ہے کہ کوئی وعدہ اور بات کریں اور ساتھ میں انشاءاللہ نہ دیں موسیقا 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 موسیقا